چند بے کرتیب سطریں لکھی گئی ہیں انشاءاللہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میرا نام شمس ہے لیکن میں تعارف واتی کسی آفتاب کا کروا رہا ہوں اور یقین ہی میری اپنی حیثیت و مقام نہیں ہے کہاں ڈکٹر اکرم صاحب ہوتاں میں ڈکٹر اکرم صاحب المحلود سترہ اپریل انیس سو پریسٹ آج ایک ایسا نام ہے جسے یونیک وعدگی دنیا نہایت قدر کی نگاہ سے دیتی ہے اور احترام سے نام لیتی ہے آپ نے اکردائی تعلیم اپنے مطن جو ادور میں حاصل کی پھر مادر اعلمی داروں علم ندرس اور علامہ میں انیس سو اٹھتر میں دافلہ لیا انیس سو اکیاسی میں عالمیت اور انیس سو ترہاسی میں سندھ سے فضیلت حاصل کی ڈکٹر صاحب مہترم سے میرا تعالیٰ دور دور کر رہا ایک سال ڈکٹر صاحب سینئر ہیں اور میں ایک سال اور مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب کی میر ہیں تو دور دور کر رہا آپ علم کے جویہ اور ہم لایانی کے حسیہ آپ علم کے مطوالے اور ہم اس سے کنارہ کش لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے معاصلین ہیں کعبے سے ان گتوں کو بھی نسبت یہ خورت کی جیسا کہ مولانا حضرت مولانا کا جمعہ بیان فرمایا کہ آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹر اکرم صاحب کو دیکھا دے گا بہت زیادہ یقین انفخر کی بات دے ہیں انیس سو چوراسی قبض ایک گندہ سا خاکہ ذہن نشین تھا دوہزار بیس میں آپ نے ایک گروپ بنایا تھا دیوانی ندیہین میں اس میں حضرت مولانا یوسف صاحب کی کرم گستری کی بدولت داخلہ ملا وہ اٹھ ست کے ذریعے آپ کے زیارت چلی اور ایک وہ خاکہ جو گندہ تھا واضح ہوا اور چوراسی کی کچھ یادیں عورت کر لائیں گی ڈکٹر اکرم صاحب پچپنی سے ایک خالص عجمی انسان تھے آپ کے رفید دس مولانا وزیر صاحب آزمی ندیہین نے آپ کی صفات پر خوب خامہ فرصائی کی ہے اور اپنے شب قلب سے آپ کے عورت صاحب کو شرع و بست کے ساتھ بیان کیا ہے انیس سو چوراسی میں اپنی عجمی تشمینی کشنگی کی سہرابی کے لیے دارالعلوم میں اسی ساتھ شعبہ علماء حد الحالی لدعوہ والفجر اسلامی کھولا گیا جس میں آپ نے داخلہ لیا اور اپنی علمی حیافت و قابیت اور نرمی گفتار و گرمی جستجو اور علا کردار کے باعث دارالعلوم میں بحیثیت استاذ نگران آپ کا تقرر ہوا جنہی ڈاکٹر صاحب کو ندوے کے علمی حضہ میں ساتھ لینے کا موقع ملیا آپ نے بات فارسی قطب کا عربی میں ترجمہ کیا ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی بحیث پہنچانے لگے ایک طرح یہ سلسلہ تو دوسری جانب ڈاکٹرین کی نوشکی سے عربی میں بیئے اور ریمے کیا اور بھی ڈاکٹرین کی ڈگری حاصل کی ندوے میں تدریس اگرائیر اور الباس میں تراجن کی اشاہت نے آپ کے علمی حضائم کو خوب محمیز کیا ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ آکس ورڈ کے اسلامی سینٹر سے ایک سکولرشپ آئی جو کسی بھی طالبینوں کے لیے ایک عظیم سوغاق تھی مگر اس سکولرشپ کی قصوٹی پر مولانا اکرمی گھرے اترے اور حضرت مولانا علیمیہ رحمہ اللہ کی نظر انتخاب میں اس پر محصہ تکی اور آپ رولین کے سفر پر روانہ ہوتے اور جلد ہی انگلیستان میں بقول مولانا وزیر صاحب اپنے علم مفرن تقوی پاکیزگی حسن اخلاق اور دوازوں انکساری کی بدولت چھا گئے اور آپ نے چہتے کہ جستجی کو ایک نئی سن چاہتا کی آپ کے حضرت نویز عالم و محقق ہیں آپ کے طلب سیاد نے مختلف موضوعات پر جولیانیاں دکھائی ہیں آئیے ایک نظر آپ کے قدم کے ذریعے بکھیرے ان موٹیوں پر ڈالتے ہیں جنہیں یاران محر وفا کے مصنیف آپ کے اپنے کلاس پہلو مولانا وزیر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے آپ 18-19 کتابوں کے مصنیف ہیں ان کتابوں کا جلد جلد جلدی جلدی تاروں مصنیف شاشی پر آپ نے تحقیق و تعلیق دکھی اور ڈاکٹر مصنیف قردابی کے وقی مقدمے کے ساتھ دار العرب الاسلامی سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے مستان المحدثین یہ کتاب فارسی سے عرض میں ترجمہ گئی گئی اور حضرت مولانا جمعہ صاحب مددل رحمہ اللہ کے برام تک مقدمے کے ساتھ تباہ ہوئی نمبر تین نفحات الہند والیمن بے آسانی دل شیخ ابی الحسن ریاض سے شائع ہوئی نمبر چار غلیت المتاغع بے آسانی دل عقلہ محمد الراغع جان و قلم سے شائع ہوئی اور مغان فرن یہ کتاب حضرت مولانا حلیمی رحمہ اللہ کے حالات زندگی اسفار انگلین اور آپ کی حلیمی اور عدوی مجالز پر مستمید ہے دیکھا عظیم کارنام اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے ہی جا امام محمد حنیبہ پر آپ نے ایک کتابی کی یورپ میں امام محمد حنیبہ کا انگریزی زبان میں تعالیٰ اور آپ کے ذکی مقام کو ظاہر کیا گیا ہے ساتھ میں کتاب علیب الاسلامی اس کتاب میں حسنی مسائل پر بحث کی گئی ہے اب تک اس کی دو جلدیں شائع ہو جاتی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے بحدیث بھی افتجاز دوہزار دین میں سفر افتجاز اور وہاں کے شروع تو اسادرہ کا تذکرہ ہے یہ کتاب بہت وقت پاکستان اور لفنوں سے شائع ہو جاتی ہے نمبر نو ایام بنات الشام جن دمشق سے تباہ ہوئی دسویں کتاب ایام زاہرہ کی مصرہ والماہرہ یہ سفرنامہ مصر دار القلم سے شائع ہوا نمبر گیارہ رکھت جندلس بحروس سے شائع ہوئی حدد الجمین القدس والخلیل سفرنامہ فلسطین دار القشاہ والاسلامیت سے شائع ہوا نمبر تیرہ اور رضوحائیں فلحلت الحج والحرامین شریفائیں یہ کتاب زیر دبا چل رہی تھی جب کھٹ شائع ہو چکی ہے نمبر چودہ سفرنامہ ہند دوہزار سترہ کے اسوار ہند کا تذکرہ ہے یہ کتاب گارو رشید لفنوں سے شائع ہوئی نمبر پندرہ ندوے کا ایک دن ندوے کا اس کتاب میں خاضر مسلمی کی رہجہ میں تعلیم اتنی کی اپنی سرگرشت سرگزشت اور دنبا کی وہ علمی سرگرمیوں پر نوشنی ڈاڑی ہے اس کتاب کے متعافی ایڈیشن لفنوں اور کراکی سے شائع ہو چکے ہیں نمبر سولہ ایڈیشن لفنوں اور کراکی سے شائع ہو چکے ہیں اور جیسا کہ ملانا نے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے یا ان کے ساتھی نے اصلاً باون جل سے تیار ہو چکے ہیں لیکن کسی بھی بریس میں اتنا زیادہ دنخم نہیں تھا کہ وہ اتنی باون کی باون لیکن پھر اتفاد اتنا ہوا کہ تورٹین گری والیوں سے وہ چھتی ہیں جس یہ الوفا بے اسمائن نسا میں ان خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث پر خدمت انجام دیئے حدیث کی مروح سے جس طرح کا بھی کام کیا ہے دس ہزار محبسات کاریات اور وہ خواتین جنہوں نے حدیث کے سلسلے میں کسی طرح کیا بھی کام کیا ہے ان کے اوپر ڈیکٹر صاحب نے اس زیر میں کہ خواتین کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ عورت کیا کر سکتی ہے اور پردے اور پردے کے بعد کوئی پچھتا ہی نہیں تو اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اور اس چیز کو دہن ملک کا ڈیکٹر صاحب نے لکھنا شروع کیا اور جو لکھا اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ آج یہ کتاب تعلیس جنہوں نے پسر تائیس صاحب تشریف فرما ہے جو لکھنا جو تر علماء گئے اور جنتات کی زیارت بھی کی اگر ہاتھ بھی 45 جلدوں پر سے بہات رکھے تو اچھے تاثر منٹ درکار ہوتے ہیں تو اگر ان کو اگر جمعیا جائے تو ایک ایک انسان نہیں دو انسان اور اترین انسان ان کے برابر ہو جائے گی تو اس میں دس ہزار محدثات اور راگیات اور خواتین کا تذکرہ ہے اس اکیڈمی کام کو ایک آدمی اکیڈمی اور ایک آدمی ایک آدمی نے پوری اکیڈمی کا کام ڈاکٹر اکرم صاحب نے انجام دیا ہے انسان حادث بذور ابازو نے تان بخشت مدائے بخشندہ یہ اس کی دین ہے جسے بروردگار تھے اس کتاب نے آپ اس کتاب نے آپ کو ان محفظقین اور مصنفین کی سب میں لاکھڑا کیا جو زخیم کتابوں کے مصنفین ہیں جیسے الیمام شمس الدین محمد ابن احمد ابن حثمان الزہبی المتوفہ کے رسو اور تاریس اسمی جن کی کتاب سیر و علام نوولا تیز جلدوں میں کتنی جلدوں تیز جلدوں پر مشتمل ہے موجود